ابو خلال رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسعید رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسعید اس حدیث کی اندار اشارت ہوا ہے کہ جب لوگ جمعہوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ نے انہام بہان کرنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا انہام ہے اتنا بڑا انہام ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتا اور اس کی ہمیں بے انتہا بے انتہا اور سخت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام اس حالت میں کیا ہے کہ اس حالت کے انتر انسان کچھ چیز نصیب ہوگی جو کسی جگہ نصیب ہو نہیں سکتی اور بہت سخت ضرورت ہے انسان کو اس کی ہر وقت ضرورت ہے وہ اسی حالت میں ہو سکتی انسان کو نصیب جب کوئی جماعت کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ انام انسان کو تاکر ہو رہے گا وہ انام ہے کیا جماعتیں ہیں کہ جس اگر کندہ اللہ کے ذکر محق کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قلوب پر اپنے سکینہ ناظر فرماتے ہیں حقیقت تھی ہے کہ سکینہ کی وہ ڈیفنین کر نہیں سکا مزگان دین جی فرماتے ہیں اس کا زیادہ ساتھا ترجمہ یہی کیا جا سکتا ہے اتمنان قلب میں نے کئی دفعہ دیکھئے چیز بڑے بڑے حالت کے اندر دیکھئے چیز کیسے مقام پر دیکھئے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی وہ پریشانی دور کر سکے سبحان اللہ اللہ پر ذکر اللہ قرآن نے گرنٹی دی ہے گرنٹی دی ہے یہ علاج صرف اور صرف جواب کو ملے گا کس میں اللہ کے ذکر ملتا ہے چیسے کوئی بیماری ہے پریشانی ہے آدمی اللہ کے ذکر بیٹھ سائے دل لگا لے ذکر کی طرح جمتے جمتے دیں گے ایک دم انسان کا جو ہے اس میں انشور نہیں پی اس کے حل نکلنا شروع ہے تر چیز کا اس میں یقین انشور تک بھی ہوگا تو ہوگا لگتا اس میں کیا ہے تر کیا چیز ہے ایک عجیب سکینہ ہے کیا چیز سکینہ ہے یہ چیز سبحان اللہ اب یہ میرے ذہم جبات ہے میں آپ ہوتا سکینہ ہے کیا چیز سکینہ ہے اللہ سبحان اللہ بھی یقین کا بڑھ جانا تر سکینہ یہ آپ میں ایک حدیث سے آپ کسی ثابت کر دیتا ہوں چیز کہ واحد ایک ایسی عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے ذکر اللہ حقیقت ساری عبادت نہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص خاصیت رکھتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے جیسے جیسے ذکر کرتا ہے اس کا اللہ سے تعلق بڑھنا چلو ہو جاتا ہے اٹومٹیک ہے یہ کام ایسا کمال رکھتا ہے اللہ پاک نے ذکر میں کہ جیسے انسان ذکر کرنا چلو کرتا ہے اس کا تعلق بڑھنا چلو جبیتہ علاج لکھا ہے صوفیوں نے اللہ والے کیوں کرتے ہیں کام کیونکہ اللہ والے دیکھیں نا ایک لین جو ہے اختیار کرتا ہے ایک آدمی بٹیا لین کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبود کرنا ہے یہ تصوف ہے یہ صوفیزم کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ہے کیا چیز یہ اصل اسلام ہے یہ مقلسین الحدین خلاص وہ کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبود کرنا یہ مین چیزیں ایمان کی ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتہا مضبود ہونا چاہیے مضبود ہے اللہ پاک نے جو چیز دی ہے وہ کیا دی ہے ذکر اللہ دی ہے لیکن شرط تھی ذکر کی کہ ذکر کیلئے شیخ ضرور چاہیے یہ بھی شرط ہوتی ہے نا چیز کی تو میں کہا ذکر تو میں سمجھ گیا اب شیخ کان سے ہے میرے پاس تو میں نے شیخ کی طرح شروع کر دی لیکن جا رکھیں پھر میں اپنی تجاری کے باتیں کر رہا ہوں آپ سے تو انسان کی نیت صحیح ہو نا تو دیکھیں سب سے مشکل کام انسان کے لئے اللہ کو پانا ہے اور سب سے آسان کام اللہ کو پانا ہے سب سے مشکل کام دنیا میں کیا ہے اللہ کو پانا ہے اللہ کو سب سے آسان کام مجھے پانا ہے کیوں اکرم اکرم میں تو تمہارے شائرک سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ ماں کو معنی ہوں میں تو بہتی زیادہ قریب ہوں تمہارے تم نے مجھے دور کیا رہے تو اللہ ہم تجھے کیسے آپ ہیں فسکروں نہیں اس کو رکھوں تو مجھے یار کرنا شروع کر دی دیکھ میں تیرے قصدیق آنا شروع ہو جائے بس اس چیز کو مضبوط سے پکڑے سب سے پہلے اللہ والد نلاش کرے اس کے بعد ذکر لے اس پہ پاوندی سلام سے بس خطر